اللہ حمدہ سلام اللہ حمدہ سلام اللہ حمدہ سلام اللہ حمدہ سلام دعا برائے زہر و حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدہ کل وليک الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائہ فی حاضر سات وفی کل سات وليا وحافظا وقاعدا ونسر ودلیلا وعینا حتا تسکن ورزاک توان وطمتیہو فیہا تبیلہ یا رب محمد والمحمد وعجز فرجال محمد صلوات صلوات اللہ اللہ حمدہ سلام اللہ حمدہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باوازِ بلند صلوات اللہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوتا إلا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفواً احد صلاة و سلام و لا من كان نبیاً آدم بين الماء والدین سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفی جزنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد اللہ اللہ سیدنا و حمد و اللہ و صلات و سلام و لا اخیه و وزیره و ابن امہ و وارس علمه علم الاولین و الاخرین علی ابن ابی طالب اسدلہ الغالب غالب لا کل غالب امام المشارق و المغارب والد شبیر و شبر قاتل مرحب و الانتر فاتح الاؤدو و دروخندق و الخیبر اللہ زیق اللہ فی شانه کل شئن احسین فی امام مبین صلوات اللہ اللہ سلینا و حمد و سلاتو و سلام و علی ویت تیبین تاہرین المعسومین المظلومین اللہ زینا اذہب اللہ انہم رجزا و طاہر ام تطہیر آلم صلوات و لانتو اللہ اعلا اعدائهم اجمعین اما بعدو قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرکان العمید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما خلقت الجن والانساء اللہ لیحبودون صلوات مہترم سامین سادات و مومنین ماتمی ازدار دعا گو خدا و اندی عالم آپ تمام صحیبان کا ذکر پاک میں خصوصا صدقین کے جشن میں چل کے آنا عبادت میں شمار فرمائے جو جو نیک آجات نیک خواہشات آپ لے کر ویٹھیں عالم محمد کے پاک مقدس ذکر کے صدقے میں خصوصا آج کی رات کے صدقے میں مولا آپ کی تمام نیک آجات کو پورا فرمائے بانی جشن ماتمی سنگد شاہ پیارہ سخی شاہ پیارہ سرکار کہ جتنے ماتمی ہیں ان کی طرف سے یہ پر خلوص محنت اے تمام لنگر میرے مالک سب رات 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 کی ورس امام زمانہ کا ظہور فرم آمد سب کو ان کے نوکروں میں شامل فرم سلوات بواز بلند پڑھیں اللہ عظیم عبادت بواز بلند سلوات پڑھیں اللہ سلوات دو معصوم آستیوں کی آمد کی رات اور میں آپ کی طرف سے اپنی طرف سے سرکار حجد کی بارگاہ میں ان دو معصوم آستیوں کی آمد کے حوالے سے مبارک بات پیش کرتا آپ کو بھی تمام جتنے معتمی عزدار کی رات جو ہے مبارک ہو اور اس رات کے صدقے میں مولا آپ کے تمام دکھ در تکریفیں دور فرمائے خوش قسمت ہے وہ بندہ جس بندے کو اللہ نے علی جیسا امام ماشاءاللہ آپ نے حق ادا کر دیا جشن کا اور جشن نام سننے کا جشن پڑھے نہیں جاتے جشن منائے جاتے تو پڑھنا والا تو ایک وسیلہ ہوتا ہے ایک بہانہ ہوتا ورنہ کائنات کی ایسی عظیم ہستیاں اور ہم جیسے گناہگار ہم ان کی کیا شان یا کیا فضیلت بیان کر سکتے بس گناہگار ہیں ان کے ذکر کو وسیلہ سمجھ جب خوشی کا دن ہوتا ہے تو جشن منال لیتے اور جب غم ہوتا ہے تو پھر ان کے پرسا کرتے یہی نشانی ہے مومن ہونے کی ان کے ساتھ مودت و محبت کی یہی نشانی ہے کہ ان کے غام میں غام اور ان کی خوشی میں خوشی منائی جائے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بغیر کسی کا گزارہ نہیں ان کے بغیر کسی کا گزارہ نہیں چاہے کوئی ان کو بھونکے اس کا بھی گزارہ نہیں اور کوئی ان کو مانے تب بھی کسی کا بھی ان کے بغیر گزارہ نہیں خالق قدرت اللہ کی ذات بے نیاز ذات عموما میں بچوں کو سمجھانے کے لیے عقیدتا چونکہ میں نے جب بھی گفتگو کی ہے اپنے اندر کی بات کی ہے منافقت نہیں کی کہ میں اندر کچھ چھپا کے رکھوں اور آپ سے داد لینے کی رئیے واوا کروں نہیں حقیقت ہے کہ میں وہی بیان کرتا ہوں جو میرے دل کے اندر ہوتے تو آج سترہ ربی الاول کی رات ہے جشن منا رہے ہیں دو معصوم حسیوں پیمبر اسلام نبیوں کے سردار اور سادق آل محمد علیہ السلام والسلام اللہم سلام حضور کے حوالے سے میں اتنی گزارش کروں گا میری جسارت نہیں ہے میرا اتنا قادی نہیں ہے میرا اتنا علم نہیں ہے سلام کہ وہ اللہ جس اللہ نے کل قینات کو خلق کیا جو ہر چیز کا خالق بھی ہے ہر چیز کا مالک بھی ہے اس اللہ نے کل قینات کو جب خلق کیا تو سب سے افضل مخلوق جو خلق کی وہ حضرت انسان توجہ رکھنا میں حضور کے حوالے سے دو چار گزارشات مجھے آپ کے ساتھ خالق کل قینات کا اس کی قینات میں کتنی مخلوق ہے آپ اور میں اندازہ ہی نہیں کہ اللہ نے کس کس چیز کو خلق کی ہے لیکن ظاہری طور پر جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے ہر وہ چیز جس کا وہ خالق ہے اس اللہ نے تمام مخلوق میں سے سب سے افضل مخلوق اگر کوئی پیدا کی ہے تو وہ حضرت انسان ساری مخلوق مل کر حضرت انسان کی برابری نہیں کر پھر انسانوں میں سے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھی انسانوں میں سے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے سارے انسان مل کر ان ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی برابری نہیں کر پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے تین سو تیرہ رسول بنائے انبیاء میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے تین سو تیرہ رسول بنائے سارے نبی مل کر ان تین سو تیرہ کی برابری نہیں کرے پھر ان تین سو تیرہ رسول میں سے اللہ نے پانچ چوبیس نبی بنائے مل تین سو تیرہ میں سے سو پانچ عزم بنائے ہیں وہ سارے رسول مل کر ان پانچ کی برابری نہیں کر سکتے پھر ان پانچ عزم نبیوں میں سے ایک کو خاتم الانبیاء بنائے ایک کو خاتم الانبیاء بنایا وہ چار نبی العظم نبی مل کر اس پانچ میں خاتم الانبیاء کی برابری نہیں کر سکتے جیسے نبی کی برابری العظم نبی نہیں کر سکتے مکہ کے بودو اس کے برابر کیسے اللہ یار علی مولا آپ کے زندگی دراز فرمائے مجھے دعات کی ضرورت نہیں ہے گھر کا بل داؤں نہ دعات چاہیے نہ نیاز چاہیے بس عزت چاہیے کہ اللہ کی ذات جس نے کل کائنات کو بنایا انسان افضل مخمو انسانوں میں سے انبیاء افضل انبیاء میں سے تین سو تیرہ افضل تین سو تیرہ میں سے پانچ علو العظم افضل ان پانچ میں سے خاتم الانبیاء جس کی برابری نبی نہیں کر سکتے میں نے پہلے ابتدا میں آپ کو مبارک بات دیا جشن کی درتے ہوئے ججگ محسوس کرتے ہوئے میں تھوڑا سا رک بھی گیا تھا آپ کہیں گے کہ کیوں کس بات کا ڈر ہے دار اس بات عقیدے کا ڈر ہے کہ کہیں عقیدہ ٹکرا نہ جائے ٹھیس نہ لگے کسی کے عقید کہ اہل سنت بھائی بارن ربی اللہ وال کو اہل تشیر سترہ ربی اللہ وال کو حضور کی آمد کا جشن منا سے مبارک ہو شیعہ برادری کو بھی حضور کی آمد مبارک ہو اور اہل سنت بھائیوں کو بھی جو بارن کو منا رہے ہیں ان کو بھی مبارک جو سترہ کو منا رہے ہیں ان کو بھی مبارک ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں چونکہ یہ روایتیں ہیں روایتیں راوی مختلف ہیں کسی نے بارن لکھا کسی نے سترہ لکھا بہرحل میں نہ بارن کا کہل ہو نہ سترہ کا کہل ہو میں اس نبی کا کہل ہو جس نبی نے کہا کون تو نبی یا آدم بین الماء وطین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے در میں آنے بسم اللہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور توجہ میری طرف میں نے لمبا نہیں پڑھ جب آدم مٹی اور پانی کے درمی تھے میں اس وقت نبی تھا حضور کہہ رہے ہیں اس وقت بنا نہیں ہوں میں اس وقت نبی تھا کب سے نبی ہے ابتدا کا پتہ نہیں ہے نبوت ایک عوضہ ہے ایک منصب ہے بندہ پہلے ہوتا ہے منصب باد میں ہوتا ہے پیمبر کہہ رہے ہیں میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے حضور خود کب سے ہے کسی کو علم نہیں تو پھر بارہ کیا ہے سترہ کیا ہے حضور تو کہہ رہے ہیں کہ میں آدم سے بھی پہلے تھا ابھی آدم کو بھی پتہ نہیں تو میں اس وقت بھی تھا نبی تھا صرف تھا نہیں نبی تھا حضور کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا اگر اس وقت بھی میرا نبی نبی تھا تو پھر وہ چالیس سال والی روایت تو غلط ہو گیا وہ رالی تو جھوٹا ہو گیا نا جس نے کہا کہ چالیس سال کے بعد نبوت ملی میرے نبی کو بابا عقیدہ خراب ہو جاتا جب تک حضور کی اس حدیث پر ایمان نہیں رکھو گے تمہاری نبوت مکمل نہیں ہوتا نبوت پر عقیدہ مکمل نہیں ہوتا کامل نہیں ہوتا جب تک حضور کی اس حدیث پر کہ کون تو نبی یا میں اس وقت بھی نبی تھا وہ راوی جھوٹا ہے ہاں حسول کرے میں اس وقت نبی تھا یہ مکہ میں آ کر نبی نہیں بنے چالیس سال کے بعد نبوت نہیں ملی چالیس سال کے بعد اعلان کیا ہے اچھا راویوں کی مجبوری ہے چونکہ انہوں نے فارست بنانی تھی مسلمانوں کی حضور نے اعلان نبوت کیا اور لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا میری طرح توجر رکھا اگر میں بوجھ مانوں تو میں چھوڑ دیتا حضور نے اعلان نبوت کیا لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا راویوں کی مجبوری ترتیب دینی تھی کہ بزرگوں میں فلانے پہلے پڑھا جوانوں میں فلانے پہلے پڑھا بچوں میں فلانے پہلے پڑھا عورتوں میں فلانے پہلے پڑھا یہ ترتیب چونکہ تم نے دینی تھی لیکن یاد رکھو کلمہ ہمیشہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہو یاد پڑھا کلمہ یہ پچھلی دنوں میں نے بات کی سندھ آئیکور نے فیصلہ دیا تھا امیر المومین کے حوالے حوالہ دیکھا کہ جناب علی نے دس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا میں نے کہا غلط کہہ رہے ہو علی نے اسلام قبول کیا ہی نہیں علی نے اسلام قبول کیا یعنی علی نے کلمہ پڑھا مجھے کوئی تاریخ سے یہ ثابت کر دے کہ علی نے کلمہ پڑھا علی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا کوئی ثابت کر دے میں مذہب چھوڑنے کی تیار میں چیلے سے بات کر دے میرے سر پر امام آئی بابا علی یہ کلمہ نہیں پڑھا کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہو آپ پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے تو ہاتھ کھڑا کر ایک بندہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے مسلمان نہیں تھے آپ نے کلمہ پڑھ کر وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہو جو نسل در نسل یہ باقی جو بیٹھے ہیں سارا معجمہ ایک بندہ نے یاد کھڑا گر باقی معجمہ جو بیٹھے ہیں کیا میں یہ کہوں کہ یہ مسلمان نہیں نہیں مسلمان ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں یہ اس لیے مسلمان ہے کہ یہ نسل نے کلمہ کا پڑھا بھائی تاریخ یاد ہوگی جو پڑھا لکھا تم نے کلمہ کا پڑھا تو یہی جواب آئے گا کہ ہم تو نسل در نسل جو ہے وہ مسلمان چلے آرہے تو کلمہ ہمیشہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہو علی حضرت عبراہیم کی نسل سے ہے یہ نسل در نسل مسلمان چلے آرہے ہیں یہ کلمہ پڑھنے نہیں کلمہ پڑھانے کے لئے حضرت 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 علی مولا آپ کو سلام مولا آپ کے زندگی در آس فرم چکے پھر پھر حضرت کی ذات جو ہے چکے پیمبر اسلام کی ذات جو ہے نجات کا مسئلہ ہے ہاں ہاں اسی نبی کی بار گاہ میں ہم نے آذر ہونا کلمہ پڑھنے کے سب نے پڑھ لیا نبی کی معرفت حاصل کرو وہ چالیس سال وال عقیدہ نکالو ہاں وہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ نبی آدم سے پہلے بھی نبی فرض کرے اگر یہ چالیس سال بعد والی یہ اگر روایہ کی تسلیم کر لی جائے کہ حضور کو چالیس سال کے بعد نبوت ملی تو پھر میرا اس مولوی سے جو آج بھی اس عقیدے پر رٹا ہوا ہے آج بھی اس عقیدے پر قیم ہے میرا اس مولوی سے سوال ہے کہ مجھے بتائیں کہ چالیس سال کے بعد اگر نبوت ملی ہے تو اس سے پہلے میرا نبی کیا تھا دیکھیں جشن منع لینا آسان بات ہے مولود منع لینا آسان بات ہے مولود نبی پیمبر اسلام کے حوالے سے میں نے دیکھا گلی محلے بازار سجائے گئے روشنیاں کی گئیں یہ گلیاں محلے سجا لینا آسان ہے نبی کی مارفت رکھنا بڑا مشکل تھا کاؤ نہ وہ کیسا تھا جس قیامت کا جشن منع رہے ہم جیسا تھا نہیں یاد رکھو آنے والا حسین کا نانا تھا یزید کا نہیں آنے والا حسین کا نانا ہے یزید کا نانا نہیں اگر حسین کا نانا ہے یقیناً حسین کا نانا ہے تو پھر ماننا پڑے گا یزید ہار گیا حسین جیت گیا محرم سفر کے فور بعد ربی الابل کی یہ خوشیاں سترہ ربی الابل یا بارہ ربی الابل کی یہ خوشیاں یہ محرم کے ان دنوں کے صدقے میں ہیں جن دنوں میں آپ حسین کا ماتم کرتے ہیں ان آسموں کے صدقے میں اللہ نے آپ کو یہ خوشیاں نصیب فرمائی حسین کا نانا دنیا میں تشریف لیا یزید کا نہیں اس لیے کہ یزید تو وہ تھا جس نے نبوت کا انکار کیا اگر آج دنیا میں پوری دنیا میں حسین کے نانا کا جشن منایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے زمانہ بتا رہا ہے یزید تو ہار گیا حسین جیت گیا اور سب سے پہلے پیمبر اسلام کا جشن جس نے منایا اور سب سے پہلے پیمبر کی شان میں جس نے نات پڑی وہ حسین کا دادا حضرت ابو طالب ہے حسین کے نانا کا جشن حسین کے نانا کی نات سب سے پہلے کس نے پڑی ہے وہ حسین کا دادا حضرت ابو طالب کی ذات ہے سلوات پہلے اکمت واللہ حمد سلوات تو اب اس مولوی سے سوال کرلو جو کہہ رہا ہے کہ چالیس سال کے بعد نبوت ملی تو میرا اس سے سوال یہ ہے بڑے احترام کے ساتھ کسی کا دل نہیں دکھانا میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں تنقید ہے لیکن اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے نبی کو چالیس سال کے بعد نبوت ملی اگر میں یہ روایت تسلیم کرلو نوجوانوں کو عقیدہ دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کو عقیدہ دینا میرا فرض ہے اگر چالیس سال کے بعد نبوت ملی ہے تو اس سے پہلے میرا نبی کیا تھا چالیس سال زندگی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے زندگی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے چالیس سال کے بعد نبوت ملی ہے اس سے پہلے میرا نبی کیا تھا چالیس سال جو زندگی گزاری ہے میرے نبی نے کس حیثیت سے گزاری آپ تو کہتے ہیں کہ نبوت بعد میں ملی جائے میرا نبی کیا تھا مسلمان تھے یہی کہیں گے نا نعوذ باللہ اس کے علاوہ کو جملہ کہیں تو دائرہ اسلام سے کہا رہ جائے اس کے علاوہ اگر کو جملہ کہتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے کہا رہ جائے مسلمان تھے اور مسلمان تم اس کو کہتے ہو جو کلمہ پڑھے گئے جو کلمہ پڑھے گئے حضرت علی کے باپ کو اسی لیے یہ صحب ایمان نہیں کہتے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا چونکہ یہ مسلمان ہی اس کو مانتے ہیں جو کلمہ پڑھے گئے اگر میرا نبی مسلمان تھے تو پھر بتانا پڑے گا کہ میرا نبی کس کا کلمہ پڑھتے تھے توجہ میرے تک اگر میرا نبی مسلمان ہے تو پھر بتانا پڑے گا کہ میرے نبی نے کس کا کلمہ پڑھا حضرت آدم کا حضرت نو کا حضرت ابراہیم کا حضرت موسیٰ کا حضرت عیسیٰ کا نہیں میرا نبی اگر حضرت آدم کا کلمہ پڑھے اگر حضرت نو کا کلمہ پڑھتا ہے حضرت ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ اگر این میں سے کسی نبی کا میرا نبی کلمہ پڑھے پھر وہ نبی افضل ہے میرا نبی افضل نہیں ہے اس لیے کہ جس کا کلمہ پڑھا جائے نا وہ افضل ہوتا ہے جو کلمہ پڑھے وہ افضل نہیں ہوتا میرا نبی اگر کسی کا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ نبی افضل ہے پھر میرا نبی افضل نہیں جبکہ سب مسلمانوں کا عقید ہے کہ ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے سابقہ کی جائے نا ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے سردار افضل ہوتا ہے یا رہیت افضل ہوتی ہے سردار افضل ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ میرے نبی نے کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑا اگر میرا نبی تمہجو میری طرف اگر میرا نبی بغیر کلمہ کے نبی بھی ہو سکتا ہے رسول بھی ہو سکتا ہے علی عبیل مومنین کیوں نہیں ہو سکتا ہے